السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں حکیم محمد رفان حاشم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کا استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم دوستو ایک اہم ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے نامردی نامردی کیا ہوتی ہے یہ چیز دوستو میں بتانے لگا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گی یہ دوستو آپ سے تبقہ ہے الحمدللہ اور آپ سے گزارش بھی کی جاتی ہے تو نامردی کے بارے میں دوستو ہم بات کر لیتے ہیں نامردی آخر کس کو کہتے ہیں نامرد کیا ہوتا ہے نامرد کون لوگ ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں کہ نامرد جہے وہ ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جن کو سیکس کے بارے میں غلط جانکاری مل گئی ہو یعنی جب انہوں نے اپنی بلوغت کے زمانے میں قدم رکھا ہو یعنی اپنی جوانے میں قدم رکھا ہے اسی وقت ان کو سیکس کی جو انفورمیشن ہوتی ہے یا تو وہ غلط مل گئی یا وہ آدھی ادھوری ملی جی ہاں ایسا تو نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر اس کے لئے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی یہ چیز اسکول کے اندر کالیج کے اندر نہیں سکھائی پڑھائی جاتی ہے آپ بھی خوب جانتے ہیں یہ چیز کیول معاشرے کے اندر ہے یعنی ہماری سماج کے اندر ہے اور پاس میں اٹھنے بیٹھنے والے یا فرینڈ سرکل میں جو لوگ ہیں یا ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ آپس میں فرینک ہو جاتے ہیں تو ان کے ذریعے سے باتیں ہمارے تک آ جائے کرتی ہیں تو اس کے بارے میں دوستو خاص طور سے سب سے پہلا یہ ٹوپک ہے یعنی سیکس کی جانکاری غلط ملنا غلط مل جانے کی وجہ سے آدمی کے اندر نامردی آ جاتی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ غلط جانکاری کیا ہوتی ہے تو میں اس کے لئے کچھ مثالیں آپ کو بتاؤں گا جن میں سے ایک مثال دوستو یہ بھی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوپندوست جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوپندوست کا ہونا ضروری ہے جس کو سوپندوست نہیں ہوا ہے تو وہ آدمی نامرد ہے اس کا جو لنگ ہے وہ کام نہیں کرے گا اس کے پہنے اس کام کا نہیں ہے اس کے اندر کی جو مردانہ طاقت ہے وہ بلکل ختم ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسے لوگ ہمارے پاس بھی آئے ہیں جب ان سے بیٹھ کے بات کی گئی ہیں تو انہوں نے اپنی بات میں بتایا ہے کہ سوپندوست نہیں ہوتا تھا احتلام نہیں ہوتا تھا تو ہم نے جہاں اپنے ہاتھ سے ہی بھیریہ کو نکالنا شروع کر دیا تو یہ بہت ہی غلط بات ہے آپ کو بلکل غلط جانکاری دی گئی ہے یہ انفورمیشن بلکل غلط ہے ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں جن کو آج تک سوپندوست ایک بار بھی نہیں ہوا پہلی بات اور سب سے بڑی بات یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کو سیکس کے بارے میں غلط انفورمیشن نہ دی جائے اور اگر دی گئی ہیں تو آپ کسی حکیم سے یا وید سے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہو اس کے پاس جا کے آپ اپنے اس وہم کو خاص طور سے کلیر کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو جانکاریاں ہیں وہ غلط ہیں اس لیے دوستو خاص طور سے دوسری چیز دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کے دل کی کمزوری جی ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دل کی کمزوری کی وجہ سے آدمی سیکس نہیں کر پاتا ہے جیسے ہی وہ سیکس کرنے جائے گا تو دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی اور دھڑکن بڑھ جانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سیکس کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے پھر وہ جو سیکس کا من رہتا ہے کیونکہ سیکس کو چاہیے بلکل فری مائنڈ ایک دم بے فکر آدمی تو اگر سیکس کے دوران آپ کا دل گھبرا رہا ہے یا آپ ٹینشن میں ہیں یا کسی بات کو سوچ رہے ہیں تو آپ کا سیکس اچھی طریقے سے نہیں ہوگا جی ہاں اس کے لئے آپ کا دل کا بلکل وہم سے خالی ہونا یا پھر گھبراہت سے دور رہنا یہ چیز بہت زیادہ دوستو اس کے لئے ضروری ہے تو آپ خاص طور سے خیال لکھیں کہ اگر سیکس کرنے کی ٹائم میں آپ کا دل گھبرا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دل کے علاج کی ضرورت ہے وہ دوائیں ملتی ہیں الحمدللہ جن سے دل کو مضبوطی ملتی ہے اور وہ فروٹ بھی مارکیٹ میں ہیں سیب اور سیب کا مربع بھی کا مربع اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دل کو تقویت دینے والی چیزیں ہیں اگر آپ کا سیکس کرنے کے ٹائم میں دل گھبرا رہا ہے تو آپ سیکس کی دوائی بعد میں لیں گے پہلے اپنے دل کی دوائی یعنی دل کا علاج آپ کریں گے یا یوں کہا جائے کہ جب آپ سیکس کی دوائی لے رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو دل کا بھی علاج کرانا پڑے گا یعنی دل کی بھی جو دل کو طاقت دینے والی دوائیں ہیں دل کو طاقت دینے والی جو گزائیں ہیں وہ بھی آپ کھائیں گے تو پھر آپ کی جہے وہ یہ نامردی انشاءاللہ دور ہو جائے گی جی ہاں ایک خاص اور اہم بات دوستو یہ بھی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیکس کے بارے میں آدمی کا ایک رجحان ختم ہو جائے کرتا ہے حالانکہ پہلے اس کا رجحان تھا سیکس کی طرف پہلے اس کے دھیان میں سیکس آیا کرتا تھا لیکن بعد میں جا کر کہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ سیکس کا من نہیں کرتا یا سیکس کو سوچنے کا دل نہیں کرتا یا سیکس کرنے میں من نہیں لگتا تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں اس کی ایک بڑی اور اہم بجا یہ بھی ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ چنتیت رہتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں آپ اور بہت زیادہ غم آپ کے اوپر سوار ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا سیکس کی طرف سے بلکل جہو من یعنی پھر جاتا ہے آپ کے دل کے اندر سے وہ چیز ایک نکل جاتی ہے فیلنگز ختم ہو جائے کرتی ہیں اس کے لئے دوستو ضروری ہے کہ آپ چنتاؤں سے اور غموں سے اپنے آپ کو دور رکھا کریں کیونکہ جتنا چنتاؤں سے آپ دور رہیں گے غموں سے دور رہیں گے تو یہ بھی اپنے سیکس پاور کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کا بھی دوستو خاص دھیان رکھنا ہے ایک چیز خاص طور سے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ڈھیلے پن کی شکایت تو ڈھیلے پن نامردی نہیں ہوتی ہے جی ہاں اس کو دھیان رکھنا کہ ڈھیلے پن کو نامردی نہیں کہتے ڈھیلے پن اپنے آپے ایک مرض تو ضرور ہے لیکن یہ نامردی نہیں ہوتی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیکس کرنے کے ٹائم میں ہی یعنی سیکس کرتے کرتے ہی آپ کا لنگ ڈھیلے پر جاتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لنگ میں تناؤ آیا لیکن تناؤ جیسی آیا اور آپ سیکس کرنے گئے تو اس وقت میں ڈھیلے پن آ جاتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سکڑ جاتا ہے آپ کا لنگ ہاں تو یہ سب کی سب چیزیں اگر دھیں تو ان کا بھی علاج الحمدللہ سبما الحمدللہ بلکل موجود ہے کوئی گھبرانے کی اور ٹینشن دینے کی بات نہیں ہے بس تھوڑا سا اپنی گزاؤں کے اوپر دھیان لگنا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ دینا ہے اور کچھ باتیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں ان کو آپ سے بلکل دور رکھنا ہے ذہن سے اور دماغ سے تو آپ اپنے علاج میں بلکل کامیاب ہوں گے ڈھیلہ پن کوئی نامردی نہیں ہوتی شگر پتن کوئی نامردی نہیں ہوتی اس کا دوستو دھیان لگنا ہے کیونکہ میں اپنی پہلی بات میں بول چکا ہوں کی مجھے بتانا ہے کہ نامردی کیا ہوتی ہے تو نامردی بھی دوستو میں بتاؤں گا نامردی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ایریکشن آنا بلکل ہی ختم ہو جائے یعنی تناؤ آنا بلکل بھول جائے اور کبھی بھی اس کو تناؤ نہ آئے تو یہ نامردی ہے اس کا علاج ہونا ضروری ہے آپ کو تناؤ تو آ رہا ہے لیکن سیکس کرنے کے ٹائم میں آپ کا ویریا سیکس کرنے سے پہلے گر جا رہا ہے یہ بھی نامردی ہوتی ہے جی ہاں ان چیزوں کا علاج کرانا آپ کے لئے ضروری ہے تو نامردی کو یہ ایسا مرض نہیں ہوتا جو ٹھیک نہ ہو نامردی ٹھیک ہونے والی ٹھیک ہونے والی بیماری ہے بلکہ ٹھیک ہو بھی جاتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو لے کے کہ بہت زیادہ ٹینشن لینا بہت زیادہ فکر بند ہو جانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وقت رہتے اپنا علاج کرائیں جو شادی شدہ ہے ان کے لئے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں البتہ ان کو احتیاط کچھ زیادہ کرنی پڑے گی اور جو کمارے ہیں تو ان کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی شادی سے پہلے پہلے اپنی تیاری کریں اپنے آپ کو چیک کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا تناؤ کیسا ہے اگر تناؤ میں کوئی دکت ہے تو شادی سے پہلے پہلے آپ اپنی تیاری کریں اس کے لئے بہت مکمل اچھے اچھے کورس الحمدللہ حکیموں کے پاس بھی ہیں جس سے آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں ہمارے یہاں بھی اس کا الحمدللہ بہت ہی اچھا اور کارگر اور بہتر کورس بہت ہی اچھی قیمت پہ دیا جاتا ہے آپ کے مناسب انداز میں اور مناسب قیمت میں الحمدللہ آپ تک ہم کورس پہنچانے کی کوشش کریں گے اور بہت ہی اچھی اور انداز جڑی بوٹیوں سے ہم نے اس کو تیار بھی کیا ہے جی ہاں آپ لینا چاہیں گے تو ہمارے نیچے جو ہم نے نمبر دی ہیں ان پہ آپ کول کر سکتے ہیں وارس اپ میں میسیج بھی کر سکتے ہیں آپ کی دوائی پوری امانت داری کے ساتھ راجداری کے ساتھ آپ تک پہنچاتی جائے گی آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی السلام علیکم اللہ حافظ